متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سینئر ڈپٹی کنوینئر فاروق ستار نے کہا ہے کہ ایمکیو ایم نے مردم شماری میں کراچی کی ستر لاکھ عبادی بازیاب کرائی اور ہنگی ٹاؤن میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اور ہنگی دنیا کی سب سے بڑی کچھی عبادی ہے لیکن سب سے پختہ ارادے والے لوگ یہی رہتے ہیں اگر کسی کو نظریہ پاکستان سمجھنا ہے تو اسے اورنگی سے گزرنا اور ٹھہرنا پڑے گا جلسے سے خطاب میں ایمکیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ نظریہ تیس سیاست کے آغاز کی ضرورت ہے ایمکیو ایم پاکستان نے مردم شماری میں کراچی کی ستر لاکھ عبادی بازیاب کرائی اس موقع پر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان کو لوٹنے والوں نے سندھ کے پیسوں سے دبائی میں جائدہ دے بنائی ہیں